شبرہ دعوت کے پاس آتی اور بڑے ہی غصے سے کہتی کہ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ آپ کی ان دھمکیوں سے میں ڈڑ جاؤں گی اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو بلکل غلط سوچ رہے ہیں میں آپ کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈڑنے والی ہوں جہاں تک رہی شامیر کی بات تو مجھے اس میں بلکل بھی انٹرسٹن نہیں ہے اپنے ذہن سے یہ ساری فضول باتیں نکالتی ہیں اور نہ ہی میں آنے والے وقت میں ایسا کچھ کرنے والی ہوں خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے کان کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مہرین کو بھی سمجھا دیجئے گا جس کے سر پہ آپ اتنا اچھل رہے ہیں اور جس کی پلاننگ کے پیچھے آپ چل رہے ہیں آپ جا کر اس کو بھی بتا دیجئے گا کہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھے میں کسی سے نہیں ڈڑتی ہوں اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ میں شامیر کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے کوئی شوک نہیں ہے آپ کے بیٹے کی زندگی میں آنے کا اس لیے یہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا رستہ نہ پی اور میں اپنا رستہ نہ پی یعنی کہ وہ تو اس کے ساتھ جا کر اس کے ذرا کان کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی دولت آپ لوگوں کے سٹیٹس کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے